جب ہم مارکر جاتی ہیں تو وہاں پر ہمیں دو طرح کی سوئیاں نظر آتی ہیں ایک تو یہ نارمل سے سوئی ہوتی ہے اور دوسری لچھے والی سوئی جو کی بہت ہی الگ الگ رینج میں الگ الگ کالر میں بھی آویلیبل ہوتی ہیں جو کی بہت ہی دونوں جو سوئیاں ہوتی ہیں نارمل اور لچھے والی دونوں بلکل الگ طریقہ سے اس کا ہم استعمال کیا جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی چیز کا ڈسکس کروں گی اسی چیز کے ریسے پر شیئر کروں گی یہ تو نارمل والی سوئی ہے جس کا استعمال ہم سوئیاں بنانے میں سوئی کا زردہ کہ مامی سوئی یا پھر آپ کو سوئی کی پھر نہیں یا پھر شیر کورما بنانے میں استعمال کرتی ہیں جو کی آپ سبھی بہت خوبی جانتے ہوں گے اور آج ہم لچھے والی سوئی کو دو طریقے سے ہم استعمال کرنا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ لچھے والی سوئی بہت ہی آسان ہوتی ہے اور بہت ہی جھڑ پر اور بہت ہی کم وقت میں اور یہ جو لچھے والی سوئی ہے وہ نارمل سوئی سے بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے یہ قریب ایک سو ساٹھ روپے سے لے کر کے قریب تین سو روپے کے رینج تک میں جاتی ہے اور جو نارمل سوئی ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ روپیز پر کیجی کے ریٹ میں وہ جاتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پہلا جو طریقہ ہوتا ہے لچھے والی سوئی کا ہم یہ جو میں آپ سے جو پہلا جو ریسپی ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو اسے ہم ایک طرح سے کرش کر دیں گے لچھے والی سوئی کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ہلکے ہاتھوں سے اسے کرش کر دیں گے اور اب اس میں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پر ہم شگر ایڈ کریں گے میں یہاں پر ایک چھوٹی چمچ شگر ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکا سا گرم دودھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ اتنا گرم سوسم سا دودھ جسے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم پی سکیں اتنا گرم ہونا چاہیے دودھ تو اس دودھ کو ہم نے قریب ایک سے ڈیر کپ میں یہاں پر دودھ یہاں پر ڈال دی ہوں اور اپنے پسند کے اکارڈنگ ہم یہاں پر ڈرائی فورس یہاں پر ڈال سکتے ہیں یا میں یہاں پر ذرا سا پیستہ بادام تھوڑی سکھی گڑی ہوتی ہے وہ باری کٹے ہوئے وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے پسند کے اکارڈنگ اس میں جیسے کہ چھوہارے ہوتے ہیں یا پھر کشمی سوتی ہے اور بھی اپنے طرح طرح کے جو ڈرائی فورس آتے ہیں آپ اس کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اب یہ ہماری جو لچھی والے سیوے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے تو بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت یہ ایک طرح سے میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتی ہے یہ سوائے اسے ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ بہت ہی بس جھٹ پڑ اچانک سے کوئی مہمان آ جائیں یا پھر اچانک سے بچہ ڈیمان کریں سیوے کرنے گے تو آپ اس طریقے سے ہم اسے بنا کر کے سرف کر سکتے ہیں اور اب ہم دوسرے طریقے سے چلتے ہیں تو یہ تو بہت آسان سا طریقہ تھا اور اب ہم جو دوسرا طریقہ ہے تو وہ ہم سیوے کی فرنی بنانے کی طرف چلتے ہیں سیوے کی فرنی بنانے کے لیے ہم پھر سے یہ لچھی والی سیوے کے ایک پیس میں لے رہی ہوں اسے ہم پھر سے باری کسی کرش کر دیں گے عمومانہ جب ہم سیوے کی فرنی بناتے ہیں تو جو نارمل سیوے اگر ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہمیں ڈرائی روست کرنا پڑتا ہے یا پھر تھوڑی سے گھی میں ہمیں اسے بھوننا پڑتا ہے لیکن اسے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس ہم نے لچھی والی سیوے کو کرش کر دیا یہاں پر میں نے پونہ لیٹر دودھ کو بوائل کرنے کے لیے چرھایا ہے جب دودھ میں تھوڑی سے اوبال آنے لگ جائے تو پھر ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پر شگر ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر میں قریب دو بڑے چمچ چینی ایڈ کر رہی ہوں اس میں آپ پہ اپنے پسند کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں شگر اور اب جب اوبال آ جائے تو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا لچھی والی سیوے اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور لچھی والی سیوے کو ایڈ کرنے کے بعد قریب تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر ہم اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اسے پکا لیں گے جب تین سے چار منٹ تک جب ہم اسے پکا لیتے ہیں تو اس میں ایک تھکنس ہی آ جاتی ہے سیوے ہی تھوڑا سا ہمارا پھول جاتا ہے اور یہ بہت اچھے سے چینی کے ساتھ مکس ہو کر کے پک جاتا ہے اس کی کنسسٹنسی میں تھوڑی سی تھکنس آ جاتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پک چکی ہے ہماری اب آخر میں ہم ذرا سا اپنے پسند کا ڈرائی فورٹس اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فورٹس باری کٹا ہوا ایڈ کر سکتی ہیں اور اب اسے ہم تھرکاز چلا کر کے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں سرف کرنے سے پہلے تو یہ دیکھیں ہماری یہ سیوے کی فرنی بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی آرام سے کسی بھی وقت میں اچانک سے دستخان بچھنے والی ہو اور آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا مانو تو جھٹ پٹ آپ یہ سیوے کی فرنی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی یہ سیوے ہے اور یہ سیوے کی فرنی تو نہیں کہیں گے اسے لچھی والی سیوے کی فرنی کہہ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقے سے لچھی والی سیوے کی فرنی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا فرنڈز اگر یہ میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی ہیلپ فول لگی ہو تو میرے چالنس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی میں اور فرنس میں گروپ میں بس لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بل آئیکن ضرور بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر میری جو بھی نیکس ویڈیوز آئیں گی اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے گا اور تھوڑے سے لائک کی بٹن ضرور دبائیں اسے تھوڑے سے ایک انکریجمنٹ سے ملتا ہے اور آخر میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے بہت بہت تینکس